بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور ویورز آج میں شیئر کروں گے آپ سے مکس فرائی کی ریسیپی بہت آسانی سے ہم اس کو گھر میں تیار کر لیں گے دھونے کے پروسس سے لے کر کوکنگ کے پروسس تک کس طرح سے اس کو تیار کیا جاتا ہے اور اس میں کون سے خاص مسائلے ڈالے جاتے ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس سب کے لئے آپ ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا تو یقیناً آپ بھی بہت جھڑپٹ سے یہ ریسیپی تیار کر لیں گے سہری کے لئے یہ بہت سپیشل ریسیپی ہے کیونکہ سہری میں ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ اس کو جھڑپٹ سے بنا کر سہری کا احتمام کر سکتے ہیں ریسیپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ایک چلی میں ڈال کے آپ نے اس پر پانی ڈال دینا ہے اس کو پانی سے ساف پانی سے اچھے سے آپ نے واش کر لینا ہے پھر یہاں پر پانی بوائل کر کے آپ نے یہاں پر میں پس دو مرکس تھے تو میں نے ان دونوں کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے لیکن آپ نے بوائل پانی میں اس کو شامل کرنا ہے اور تقریباً تیس سیکنڈ سے ایک منٹ کے لئے صرف آپ نے اس کو بوائل پانی میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور سٹینر میں اسی طرح رکھ دینا ہے بس یہ اس کے واش کرنے کا پروسس ہے یہ فرس ٹیپ ضرور آپ نے کرنا ہے بوائل کرنے والا اس کے بعد ایک درمیانے سا اس کا پیاز لیں تھوڑا سا اس میں گی یا اوئل جو آپ پسند کرتے ہیں وہ شامل کریں اور اس کے بعد آپ نے پیاز کو لائٹ گولڈن کر لینا ہے بلکل ہلکہ لکہ جب یہ گولڈن ہو جائے گا یعنی پیاز سوتھے ہو جائے گا تو اس میں ہم باقی کے مسالہ جا شامل کریں گے ایک درمیانے سا اس کا ٹرماتر بیج نکال دیں چھوٹا سا چوب کر لیں اور اس کو اس میں شامل کر دیں ادرک لہسن کا پیس تقریباً دو چمچ کے قریب آپ اس میں شامل کریں مسالوں کی بنائی کریں جب یہ سارے مسالے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ لال مرش پورٹر اس کے ساتھ آدھا چائے کا چمچ حلدی پورٹر اور ایک چائے کا چمچ زیرہ جائے گا میرے پاس جو لال مرش ہے وہ تھوڑی تکھی ہے اگر آپ کے پاس نورمل ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں تقریباً ہاف کلاس پانی شامل کریں گے اور اس کو کور کر کے پان سے سات منٹ رکھیں گے تاکہ مسالہ نرم ہو جائے اور پھر اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے بنائی کرنے کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے مرکس تو یہاں پر اس کی بنائی ہو گئی تھی اب ہم اس میں شامل کریں گے جیسے ہی آپ اس میں مرکس شامل کریں گے اس کے بعد آپ اس کو ہلکے ہلکے چمچ سے ہلاتے جائیں تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں ہی یہ خود بخود چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہاں پر اس میں بری کٹا ہوا ادرک اور سبز مٹ شامل کر لیں اس سے اس کا ذائقہ بھی بھڑ جاتا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے بس صرف دو سے تین منٹ یہاں پر لگیں گے اور یہ آپ کا مزیدار سا مرکس کا سالن ریڈی ہو جائے گا دیکھا کتنا آسان ہے یہ سالن تیار کرنا تو یوں سہری میں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا کیونکہ یہ ٹائم سیونگ بھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے سہری میں زیادہ تر شوربے والے سالن یا پھر بہت زیادہ مسالہ جات والے سالن نہیں کھائے جاتے اس سے پیاس بھڑتی ہے تو یہاں پر آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ مسالے شامل کر کے تیار کریں اور یہ ایک مزیدار سا سالن آپ سہری کے لئے بنا سکتے ہیں ریسیپ اچھی لگی ہو تو چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی مزیدار سی ریسیپ کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ